موسکر آپ دیکھ رہے دیش کا لوگ پری اور وشوسنی یہ چینل پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ مسکان عظمانی رکھ کرتے ہیں یو پی کی بڑی خبروں کے اور اتر پردیش کے مکہ منتری اور گورکش پیٹ کے پیٹھا دیشور یوگی عادتنات نے گورکنات مندر میں جندہ دربار لگایا جہاں سی ایم نے سیکڑوں فریادیوں کی سمسیاؤں کو سنا اس دوران سی ایم نے سبھی کی سمسیاؤں کا نستارن کرانے کا بھی عادش دیا صبح سے ہی فریادی سی ایم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے وہی تین سو سے زیادہ فریادیوں کی سی ایم نے ایک ایک کر فریاد سنی اس دوران بھاری سنکھا میں مہلائے بھی موجود رہی بھئی سی ایم نے سبھی فریادیوں کی سمسیاؤں کو سنتے ہوئے انہیں آشواسن دیا کہ جلدی ہی ان کی سمسیاؤں کا نستارن کر دیا جائے گا تو گورکپور کی یہ تصویر ایک بار پھر سے ہے جہاں سی ایم یوگی عادتنات ایک بار پھر سے جنتہ دربار لگاتے ہوئے جو جنتہ ہے ان کی فریادیوں کو سنتے ہوئے نظر آئے سبھی فریادیوں کی سمسیاؤں کو سنا ہے وائی سی ایم یوگی عادتنات نے سبھی ادھیکاریوں کو عادیش دیا ہے کہ وہ جلد سے جلد اس پر ایکشن لیں اور جو کاروائی ہے وہ کریں کیندری سواس ایم پر پریوار کلیار راجو منتری بننے کے بعد پہلی بار اسپی سنگھ بھگی لاغرہ پہنچوئے جہاں پر ان کا بھاوی سواگت کیا گیا وائی آگرہ کے انڈ سٹیشن میں وہ پترکاروں سے روبرو ہوئے اس دوران انہوں نے دوہزار چاویس کو لے کر وپکش پر حملہ بولا سواس راجو منتری وپکش کے گٹ بندن پر بولے کہ ایک دوسرے کو گالی دے کر افسروادی ہو رہے ہیں راجو منتری نے ستتر سے لے کر سپا کانگریس بسپا کی لمبی گٹ بندن کی لسٹ بتائی اور مانف کے جیون کو سروپری بتایا مانے پدان منتی جی کا بھار پکٹ کرنا چاہوں گا کہ جس امید اپی اچھا کانچاں کو لے کر یہ گروتر بھار دیا گیا ہے ہم اپنے بڑے منتی جی کے سعیوگ سے اپنی کلیگ بھارتی کے اور اپنے سیکرٹی سے لے کے سبی پیرامیڈکل اسٹاپ کے سعیوگ سے سواست سیوائیں بہتر اور کرنے کا پیاس کریں گے اور پدان منتی کی امیدوں پر خراؤترنے کا کام کریں گے سنچار روک کے لیے کیسے سنچار روک کے لیے ہمیں ایسا میں جب اس باہت کا منتی نہیں تھا تو سی ام او آگرہ کے کہنے پہ آگرہ کولیج کے فیلڈ سے لے کے سبح سپارہ تک میں سویم پچھلے تین سال سے پیدل چلتا ہوں کیونکہ میں آگرہ کا ایم پی کے ساتھ اپنے کو گارجین بھی مانتا ہوں تو پریونسنیز بیٹر آلویز دین کیوڑ تو برسات آنے والی ہمیں کولر میں پانی کو بدلنا ہے ہمیں گڑڈوں میں پانی کو اٹھانا ہے اور جو اینا فلیج اور پی لیکس مچھر ہیں جو اس کے کارن ہوتے ہیں اس کو مارنا ہے کیٹنا سکھا پریوک کرنا ہے سینٹائز کرنا ہے سفائی رکھنی ہے اور لکشن آنے پر ہمیں سرکاری اسپیزال میں جانا ہے تو بھئی پور پی ایم راجیف گاندی کی 32 پونتدی پر یو پی کانگرس پارٹی دفتر میں پارٹی کے ادھیاکش اور نیتاؤں نے راجیف گاندی کی پرطمہ پر مالیار پڑھ کر ان کی وچاروں کو یاد کیا ہے پارٹی پردیش ادیقش بجلال خابری نے راجیف گاندی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ آج کی راجنیتی میں راجیف گاندی کی وچار دھارہ کو فیلانا بہت ضروری ہے کیونکہ نفرت اور آج کی سمیہ میں دھرم کے آدھار پر لوگوں کو باٹنے کی راجنیتی ہر ایک پارٹی کر رہی ہے اس راجنیتی کو ختم کر راجیف گاندی کی وچار کی راجنیتی کو لانا عبدیش کے لیے بہت ضروری ہے راجیف گاندی جی نے جو دیش کے لیے کیا ہے اور جو کرنا چاہتے تھے جو کیا ہے اس کو بتائے جاتا ہے لوگوں کو اور جو کرنے کی اچھا تھی اس کو کرنے کیلئے پرد کیا جاتا ہے دیش کو ایک بنائے رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے پراؤں کی آؤٹی دیئے دیش کیسے ایک رہے یہ ساری چرچہ ان کی پنطفی کے دن کرتے ہیں اور ہمارل میں بیرکے کی جائیں گے آج کے راجنیتی پرفیش میں ان کے بیشارداروں کو کیسے اپنے لانگے آج کے پرفیش میں بیشارداروں کی یہی تھی کہ ایک طرف دیش کو بیچنے والے لوگ ہیں انہیں روک کر کے دیش کو ایک کٹھا بنائے رکھنے کے لیے دیش کی ایتا اور اکھنٹا بنائے رکھنے کے لیے کانگریس کام کریں راجتھانی لکھنو میں کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز کے آیوجن کو لے کر ڈی ایم سورپال گنگوار نے زلے کے سب ہوتیلز کے پتہ دکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی ہے بیٹھک میں اپرزلا دکاری نگر پوروی اور انویبھاگی آدھکاری بھی موجود رہے بتا دے کہ کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز کا آیوجن پچیس مئی دوہزار تیس سے تین جون دوہزار تیس تک ہوگا جس کو لے کر کے لکھنو کے کورسی روڈسٹی زون ساتھ میں اتکرمڑ ہٹاو ابھیان چلائے گیا ساتھی ہوسٹرل میں کھیلاریوں کے رکنے کی بھی بیوستہ لگاتار کی جاری ہے یہ ابھیان جو ہے کھیلو انڈیا کارکرم چلنا ہے اس کے انترگت سابسفائی کی بیوستہ اور آنے جانے کی بیوستہ درشتی سے سبھمتہ کے لیے کھلاڑیوں کے اس کے درشتگت رکھتے بھی اوپر سے ہائی لیبل سے نردیل دیئے گئے ہیں سابسفائی اور یاتا یاتی جو ہے بیوستہ چرچ کرنے کے لیے یہاں سے اتکرمڑ جو کیے گئے ہیں ان کو ہٹائے گئے ہیں یہ سنجکت اتکرمہ ہٹاؤں اور یعنی کے انترگتے ہیں یہ دائیڈ ہوا ہے ہائی لیبل سے ہی سوگاں دائیڈ ہوا ہے کچھی روڈ پر سپورٹ کھالے سے لے کے پورا کچھی روڈ پر ان سے کلیاں پر جو ساتھ میں ہے لیپ سائیڈ جو آتا ہے اس میں اتکا اگنیان چلنا ہے خبر سنبل سے ہے جہاں جلس پتال پریسر میں پہنچی سکشہ مادمک راجمنطری گلابو دیوی نے سٹی سکین مشین کا اُدھ گھاٹن کیا اس بیچ تھانا حیات نگر لہرہ کمگر پریوار ملا منطری گلابو دیوی سے اپنی فریاد بھی رکھی ہے پراتنا پتر دیا اور انہوں نے کہا کہ گاؤ کے ہیوکن کی نابالک لڑکی کو بھگا کر لے گیا تھا جس کا میڈیکل زلہ سپتال میں کیا گیا تھا بھائی منطری نے دی ایم منیش پنسل کو جانچ کے لیے آدیش دیا ہے خبر اور ایسے ہے جہاں یمونہ تٹ کو بہتر بنانے کے لیے صفائی ابھیان چلائے گیا جس کے انترگت سمیتے کے سدسیوں نے صفائی انتروں کے سہیوک سے لگ بک ایک دچملو پانچ کنٹل کچھرہ نسٹ کیا صفائی ابھیان میں نگر پالی کا پریشت کے نو نرواجت ادھیاکش نے یمونہ میا کا شروع دیا ساتھ اس پہل کے سمپادک ڈاکٹر آنند ناد گپتہ اور ان کی ٹیم دوارہ نگر پالی کا دھیاکش کا فول مالا اور اسمیتی چن دے کر سواگت کیا گیا ہے ہم تو ان کی امت کی دار دیتے ہیں کہ انہوں نے آنند جی نے اور ان کی پوری ٹیم نے جو ہمارے اورئیہ میں انتیشتی تلپر سوچتہ کا جو کارکرم چلانے کا کام کیا بہت ہی ہی کارکرم ہے اور ان کو دیرے دیرے آج ان کا ایک سو ایک چانمہ چلانہ ہے آج کا کارکرم آج سنہات سے بھی سنکرم بچکر پہل کے دوارہ ایک سو ایک چانمہ جران سنکرم ہوا جس میں اوریا نگر پال کا پرسط کے خبر ہر دوئی سے ہے جہاں شادہ نہر میں یوک اور یوفتی کا شف ملنے سے ہڑ کب مجھ گیا ہے وہی ہتھیا کر شف کے جانے کیا شنکہ جتائی جاری ہے بتا دے کہ ہریعاوہ تھانہ شیطر کے شاردہ نہر میں یوک اور یوفتی کے شف ملا جس کی سوچنا پولس کو دی گئی ہے جس کے بعد پولس نے کوئی سکریتہ نہیں دکھائی جس سے پولس کی کارشیلی پر اب سوال اٹھ رہے ہیں وہیں اس کا ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے جس کے بعد پولس نے شف کجنے کا پریاس کیا لیکن ابھی تک کوئی بھی شف برامت نہیں ہو سکا ہے پیلی بھیت کے پورن پور سامدائک سوال سکیندر میں تینات آشا بھوو کا آروپ ہے کہ پچھلے پانچ مہینے سے ان کا مان دیا اور کسی بھی طریقے کا لاپ ان کو نہیں دیا جا رہا ہے جس سے پریوار کا خرچ اٹھانے میں کافی سامسیاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے آشا بھووے 24 گھنڈے کی ڈیوٹی کرتی ہیں اس کے باوجود بھی سمجھ سے ان کا ہر مہینے مان دیا نہیں ملتا اسی کو لے کر آشا بھوو نے سامدائک سوال سکیندر کے گیٹ پر ویروت پردرشن کیا ہے کیا سامسیہ آرہے کیوں گروت پردرشن پر رہا ہے ہمارے جنوری فروری مارچ اپریل مائی پانچ مہینہ کا کوئی پیسہ نہیں ہے نہ تو جیس بھائی کا اور نہ تو جو بڑا ہوا وہ بھی نہیں آئے ایک پیسے اور جو ملتلی جو ملتا وہ بھی ایک پیسہ نہیں آئے یہاں کہتے ہیں تو یہاں تو سارا پیسہ بن گیا ہے لیکن جلا سے کہتے ہیں تو کہتے ہیں ساسوں سے پیسہ نہیں آیا اب لوگوں کا پیمنٹ نہیں آ رہا ہے جنوری سے ہم لوگ ایک سال سے پریسہ آ رہے ہیں ایک سال سے پریسہ آ رہے ہیں کن کن لوگوں کا پیمنٹ نہیں آ رہا ہے کسی آسا کا نہیں آیا آسا اور سنگنی دونوں تو اس سمجھ میں آپ نے سکایت کی سکایت کی ہیں آپ نے دو مائنے سے لگاتا ہے سنوائی نہیں ہو رہے اب خبر گونڈا سے ہے جوہاں کارنل گنج تحصیل میں مرتک کی بھومی کا فرضی بینامہ ہوا ہے جس کا کھلا سا ڈی آئی جی کے آدیش پر ایس آئی ٹی کی گہن جاج میں ہوا ہے وہی پیڈی توارہ سمپون ماملے کی ڈی آئی جی سے شلکت شکایت کی گئی تھی بتا دے کہ بینامے سے ایک ہفتے پہلے بھومی کے مالک کی موت ہو چکی ہے جال سازو نے مرتک کیستان پر دوسرے وقتی کو کھڑا کر کے فرضی طریقے سے بینامہ کرایا وہی بھوم آفیا جال سازو سائید تحصیل کرمیوں کے خلاف کنڈل گنج کتوالی میں مقدمہ درش کر لیا گیا ہے لیکن فلال ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے میرے چاچا جی کی جمعیت تھی گھٹا سنکھیا پانسو چھبیت چھستو پین ہیٹیر جو کچھ دبنگ بھوم آفیا لوگ تھے ان کے دوارہ جو ہے ہمارے چاچا جی کی مرتک کے بعد ستائیس دو نبی کو بینامہ کروا لیا تھا جبکہ ہمارے چاچا جی کی مرت بیس دو نبی کو ہو چکی تھی اور مرت کے بعد سات دن بعد بینامہ کر آیا گیا اس کے سمبن میں ہم نے ڈی آئی جی صاحب کو ایک پراتھنا پتر گیا تھا اس میں ڈی آئی جی صاحب کے آدیس پر سائیٹی کی ٹیم کی تک دورہ جانچ کیا جا رہا تھا جانچ پر ست پائے جانے پر تھانہ کتوالی کنڈل گنج میں مقدمہ پنجی کرت کیا گیا ہے لیکن ابھی تک ابھی وہ جو ہے ماہ واروپی ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا گیا خبر سنبل سے ہے جہاں چوروں کے حوصلے لگاتار بلند ہوتے جا رہے ہیں جہاں دیر رات چوری کی گھٹناوں کو لگاتار چور انجام دیتے ہیں اور گرامیڑوں نے اس دوران چوروں کو دبوچ بھی لیا ہے وہی گرامیڑوں نے مارپیٹ کر کے چوروں کو پولس کے حوالے کر دیا ہے جس کی سوچنا پر پہنچے پولس نے دو چوروں کو اور بھی گرفتار کیا ہے اور اگرم کاروائی میں جڑ گئی ہے آپ سے گھر میں چوری ہوئی ہے کیا معاملہ ہے چوری ہوئی ہے چور مطلب سوہر تین بجے اور ساڑھے تین بجے کے بیچ میں گھر میں چور ہوسائے آنگل میں بچے سو رہے تھے جب کھٹ پٹ ہوئی تو بچے ہوتے ان میں دو آمی دیت سے باہر سوئے تو وہ نکال کے نکال کے سامان باہر والوں کو دے رہے تھے تو بچوں نے جب دیکھا تو انہیں روندہ روندہ کے پیچھے پڑھنے کے بعد ایک گلی میں باڑے اور جب پچوں نے انہیں پکڑھنے کی کوشش کی تو انہیں پاہر مالا مدرپال کہا رہتی ہو جلہ کون سا پڑھتا ہے یہاں پہلے کبھی اور بھی آئے پہلی باہر آئے ہو تو آپ اگے لے آئے تھے دونوں یا کوئی اور بھی ساتھی تھا دونوں ہی تھے کیسے اتنی دور آپ آئے یہاں پہ موٹر سائیکل سے تو آپ نے یہاں پہ آکے پہلے کچھ دیکھا تھا یا مطلب پہلے کہیں اور بھی کیے چھوڑی خبر پیلی بھید سے ہے جہاں پورنپور کتوالے شیطر کے گاؤں جڑپورا میں مہیلہ نے آپ کو بتا دے کہ مہیلہ کے پتی کی موت کے بعد اس کے سسرال نے اپنی ساری پروپارٹی اپنے بڑے بیٹے کے نام کر دی جس کا مہیلہ نے ورود کیا لیکن مہیلہ کی نہیں سنی گئی وہی مہیلہ اپنے سسرال میں ہی رہ کر اپنے بچوں کا پارل پوشن کر رہی تھی اسی بیچ فاسی کے فندے پر لٹک کر اس نے جان دینے کا پریاز کیا جس کے بعد سسرال پکش کے لوگوں نے اسے اسپطال پہنچ آیا جہاں مہیلہ کے حالات گمبیر ہونے پر اسے زلہ اسپطال ریفر کر دیا ہے مہیلہ کے پتہ نے سسرال پکش پر ہی مہیلہ کی ہتھیا کرنے کا آروپ لگایا فلالا پولس ماملے کی جانج پرتال میں جھٹی ہوئی ہے مہیلہ اپنے گھر پر رہ رہی تھی دیکھیں اس کی دو لڑکی ہیں جہاں سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور جمین ان کے باپ نے بڑے لڑکے سب لکھا دی ان کو دی نہیں اب ایک لڑکی تو ہمارے پار رہ رہی تھی ایک اپنی ماں کے پاس رہ رہی تھی جہاں جہاں جھٹ پورا اب آج انہوں نے کیا کیا سب جمین کے چکر میں ساندیپ اور دلویر نے مل کے آپ اس میں اسے دلات پھاسی لگائے دی اس کی جہاں جھٹ پورا ماتھرہ سنگھ ہے پتہ ان کے انہوں نے سب بائنامہ کرائی دی اس کے نام بڑے والے لڑکا اب جے دو لڑکی ہیں اب بتاوئے ان کو کیا ہونا چاہیے ہم باغر کے رہنے والے کتنے سال بہلے سہادی کی تھی سہادی ہو گئی قریب چودہ پندرہ سال اس بولٹن میں فیلحال کے لیے بس اتنا ہی دیش و دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ بنے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ پرائیم ٹی وی سچ ساحس